نوازکار دوستوں کیا حال چالے آپ سب لوگوں کا سواگت ہے آج ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ لوگ کو کہ ایک بھائی نے جو ہے مجھ سے پہنچا تھا جس کے فیسے میں ہی آج بات کریں گے اور بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ جو ہے انڈیا میں تھوڑا بہت اس حساب سے پیسہ کما لیتے ہو کہ آپ کا گھجارہ ہو جائے اور آپ کچھ سیونگ بھی کرتے رہو تو پھر آپ کو مطلب یہاں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے یعنی کی بیڈیوز کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے تو کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کئی مشکلے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو تو جس میں کی آدمی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جو ہے آپ کا کوئی اچھا کھاسا ٹھیک ٹھیک نارمل بیجنس چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے پیسہ کما رہے ہو وہاں پر اور آپ کا گجارہ چل رہا ہے تو آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے آپ کو اسی بیجنس میں تھوڑا سا اور امپروف لانا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اور اسی میں جو ہے پروفٹ ہونے لگے تو ایک بھائی صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی میرا جو ہے سوپ یہاں پہ ہے انڈیا میں اور ایک سوپ ہے ان کی تو انہوں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں انہوں نے بولا کہ میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں میری جب کی صوب ہے لیکن اس میں کچھ پروفٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی لئے جو ہے مجھے بھی باہر آنا ہے تو آ کر کے یہاں پہ جوب کرنی ہے تو ایسی کی دکان تھی ان کی تو ایسی کی دکان جروری نہیں ہے کہ آپ کی ایسی کا ہی بیجنس ہو کوئی بھی بیجنس اگر آپ انڈیا میں کر رہے ہو اور آپ کا پندرہ ہجار روپے تک اگر آپ انڈیا میں سیف کر رہے ہو بچا رہے ہو پندرہ ہجار روپے تک تو وہ میرے حساب سے آپ کی لئے بہت بیٹر ہے آپ کی لئے اچھے ہیں کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جو ہے سروات میں سروات میں جو ہے مسکلوں کا کئی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ہر سبھی لوگ جو ہے ایک ہی کٹیگری میں نہیں آتے ہیں یا ہر سبھی لوگوں کو ایک ہی مالک یا ایک ہی کمپنی نہیں ہوتی ہے تو الگ الگ کمپنی ہوتی ہے اور الگ الگ مالک ہوتے ہیں تو کسی کا مالک اچھا ہوتا ہے کسی کی کمپنی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے پروبلم کا سامنا کسی کسی لوگوں کو کرنا پڑ جائے تو انہوں نے جیسے مجھے پوچھا تھا کہ بھائی میں یہاں پر پندرہ ہزار روپے تک کما رہا ہوں تو میں یہاں پر جو ہے اپنا بزنس بند کرنا چاہتا ہوں اور میں وہاں پر جو ہے آنا چاہتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے ایک چیز پر ویڈیو بنائے جائے ایک نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو کہ یہ سوچ رہے ہوں یہاں پر آنے کے لیے اور وہاں پر ان کا چھوڑا مرا بزنس چل رہا ہو تو وہ سوچ رہے ہوں کہ اس کو بند کر دیں اور یہاں پر آ کر کے اچھا پیسہ کمائیں گے تو یہاں ایک تو سارے لوگوں کو جو ہے سارے لوگ جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ بھی نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں دوسری چیز پر کام کرتے ہیں ابھی بھی دوسری کے پاس میں کام کرتے ہیں تو جن لوگوں نے اپنی سوپ کھولی اپنا دکھان کھولا اپنا بزنس سٹارٹ کیا اگر ان کی نہیں آج تو کل دیرے دیرے امپروف کرے گی آپ اگر اسی میں کام کرو گے دیرے دیرے امپروف کرے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں کے لیے سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسکل ہو سکتا ہے کیونکہ بھائی آپ وہاں سے یہاں پر آوگے تو آپ یہاں پر جو ہے ہمیشہ کے لیے سٹل ہونے تو نہیں آوگے آپ آوگے یہاں پر کام کرنے کے لیے دو سال چار سال پانچ سال ٹھیک ہے آپ کو بھی گھر جانا پڑے گا واپس جاؤ گے جب واپس جاؤ گے وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ بیہ آپ جاؤ گے تو ہر دفعہ واپس آوگے کبھی نہ کبھی تو کوئی ٹائم ایسے آئے گا کہ آپ جو ہے وہاں سے آپ واپس آنے کا دل نہیں کرے گا ایسا دن جرور ہے یا آپ کا یہاں سے دل بھر جائے گا اور آپ وہیں پر کچھ کرنے کی سوچ ہوگے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہاں پر تھوڑا سا سروات کیا ہوا ہے تو آپ اسی میں اگر کرو گے تو زیادہ بیٹر کیا کہ وہاں پر اگر آپ وہاں سے چھوڑ گے یہاں پر آوگے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے تین چار سال پانچ سال چھ سال یہاں پر کام کیا اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو تو وہاں پر کچھ نہ کچھ پھر سے کرنا پڑے گا سروات کرنی پڑے گی تو آپ کو جو وہ سروات ہوگی وہ سیم سیم آج کے جیسے ہی سروات ہوگی جیسے آپ کی وہاں پر ابھی سروات ہوگی ٹھیک ہے تو اسی لئے اگر آپ سال دو سال وہیں پر لگا رہے ہو اور اچھے سے اپنے بیجنس میں ایک دو سال لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہیں پر آپ کو اچھے سے سکسج مل جائے اور اب یہاں سے کوئی بیجنس یا کوئی بی ایسی چیز نہیں انہوں نے سروات کی ہے تو یہاں پر آنا ان کے لئے زیادہ اچھا رہے گا جیسے میں ہوں میں خود ابھی پرسنیلی سنوچتا ہوں کہ دو چار سال یہاں پر لگانے کی بات میں واپس انڈیا میں جاؤں گا اپنے یہاں پر ہی کوئی نہ کوئی بیجنس جرور کروں گا بھلے ہی نہیں میں ایسی کا ہی کروں کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ بھی یہاں پر ہمیشہ جب آپ وہاں رہتے ہو تو وہاں پر آپ کا دل جو ہے کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا یہاں آ جاؤ گے تو آپ دول سال چار سال تین سال پانچ سال کام کرو گے اس کے بعد آپ کا بھی دل جو ہے بھر جائے گا کیونکہ یہاں پر وہ خوشی اور وہ جو ہے بات نہیں ہے جو اپنے ہاں ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں اگر آپ یہاں پر آوگے تبھی آپ کو اس سب چیزوں سے دور رہنا پڑے گا تو آپ کا دلے دل جو ہے دل بھرنے لگتا ہے ان سب چیزوں سے اور وہ آپ پچ جانے کا دل کرتا ہے تو میرے حساب سے اگر آپ نے انڈیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہو اس حساب سے کہ آپ کی پندرہ آجار تک آرام سے انکم ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر نہیں آئے تو زیادہ بیٹرہ آپ اسی چیز کو وہیں پر جو ہے اچھا کریں اور ہو سکتا ہے جو ہے اس میں اور انپروف آئے اور آپ جو ہے تھوڑا سا اچھا پیسہ اسی میں کمانے لگو تو یہ یہاں پر آنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جیادہ اچھا ہے بھی یا جو لوگ کچھ بھی ابھی سروعات نہیں کیا ہے نئے نئے آدمی ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ویدے جا کے تھوڑا بہت کچھ ایکسپیرینس بھی لے لیں گے اور پیسہ بھی کمانے لیں گے اس کے بعد اپنے ہاں پر آ کر کے کچھ بیجنس اسٹارٹ کر لیں گے تو ان سب لوگوں کے لیے یہاں پر آنا بہتر رہے گا اجیادہ اچھا رہے گا تو میں نے بھی یہی سوچا تھا اور میں بھی کوئی یہاں پر پرمننٹ کے لیے نہیں ہوں جو کہ میں یہاں پرمننٹ کام کروں ایسا کچھ میرے دماغ میں بھی نہیں ابھی یہ دو سال تین سال تو مجھے ہو گئے ہیں سال دو سال اور لگانے ہیں میں بہت سال لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا یہ سوچ میں آتا ہوگا کہ بھی یہاں میں اپنی سوپ بند کر کے وہاں پر چلا جاؤں گا اور وہاں سے پیسے کماؤں گا جا کر کے وہاں پر زیادہ تو ہے پیسہ یہاں پر ایسا نہیں ہے آپ زیادہ نہیں کماؤ سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ بھی یہاں اگر آپ کی وہاں پر محلو پندرہ ہزار آپ کماؤ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کی سروعات ہو سکتا ہے اتنی اچھی نہ ہو سروعات میں آپ ہو سکتا ہے کہ پندرہ ہزار ہی بچا پاؤں مہینے کے ٹھیک ہے کم سے کم وہی بھیج باؤں کیونکہ یہاں پر بھی خرچے زیادہ ہوتے ہیں کھانے پینے کہار چیز کا خرچہ اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے مہینے کا پندرہ ہزار ہی گھر بھیج باؤں اگر پندرہ ہزار آپ گھر بھیجو گے تو آپ کو پھر وہی بات یاد آئے گی کہ بھئی یا میں تو وہاں پر پندرہ ہزار آنا میں سے کمہ لیتا تھا میرے کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو ایسے میں اس لیے صرف آپ کو مطلب درانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف اپنا جو ہے ایکسپیرینس کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر آنے کے بعد مطلب جو ملتے ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے کو یہاں پر آنے کے بعد اس نے میرے کو فساد دیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی وجہ سے میں آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں پیسے اتنے زیادہ نہیں کما پا رہا ہوں اس سے زیادہ میں انڈیا میں کما لیتا تھا ایک نہیں ہے آپ کو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ایسے یہاں پر مل جائیں گے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا کہنے کے مطلب یہ یہ بھی آپ لوگ اگر وہاں پر آپ لوگ کچھ کر رہے ہو تو آپ لوگ آ جاؤ اور آپ کو دیرے دیرے یہاں پر جو ہے ایسا اچھا خاصا ملے گا ایسی بات نہیں ہے جو ہے بس ہم نہیں ہے لیکن شروعات میں سب کو جھیلنا پڑتا ہے شروعات میں سب کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک کمپنی ہر ایک مالک اور ہر ایک کمپنی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آسا کرتا ہم ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں جو بھی لوگ چینل بنے ہیں چینل کو سبسکرائب کریجیگا اور بیل آئیکن جو ہے جرور بس کر دیجیگا اور ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجیگا تو یہ کام کے ویسے میں ویڈیوز ابھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ابھی کہیں پر کام کے ویسے میں نہیں جا رہا ہوں جلد ہی میں جاؤں گا کہیں نہ کہیں تو کسی نے کسی چیز کی آپ کو جرور ویڈیو اپلوڈ کروں گا